بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا حیو یا قیوم کتاب ذکر الہی جہاد اکبر صفحہ نمبر 186 میری قبر بھی میرے آقا روحی فداز صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے اذکار جمیلہ کا مرکز بنی رہے اور قیامت تک کے لیے رہے الادیتو لی مغفرتی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گنے گار ہیں زیر عذاب ہیں ان کی مغفرت کے لیے چارہ جوئی کرنا بے شک آدمیت کا احترام اور اللہ حلیم القریم الالی العظیم کو بے حد پسند ساری عمر کی کمائی اپنے آقا روحی فداز صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے مردوں کو کھلائی اور کسی بھی قسم کی کوئی شئے اکہ نہ بچائی مردوں کی صف میں کھڑا قیامت ہی کا انتظار کرتا رہا مردوں کے حال کو دیکھنے والا کبھی خوشحال نہیں ہوتا پریشانی ہی کے عالم میں رہتا ہے مردوں کی آہو بقا کے باعث قبرستان کے درختوں تک پر خموشی تاری رہتی ہے اسیران کے لیے دعوت مردوں کے لیے استغفار بہترین آمال جہاد بن نفس جہاد اکبر ولادت تا موت جاری و ساری بندے کا اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذل جلال والاکرام نے ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بعد رہ کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش کا استلاحی نام جہاد ہے جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد جہاد اکبر کے میدان سے بھاگنا حرام ہے جہاد اکبر کی کوئی میاد نہیں ہوتی تا دم آخر جد و جہد جاری رہتی ہے اور فتح و شکست بھی اللہ ہی کی قدر پہ مقدور ہوتی ہے جہاں میرے اندر اللہ رہتا ہے وہیں شیطان کا بھی ڈیرہ ہے جب دم بھر کے لیے بھی غافل ہوا کود پڑا میں اسے روکتا رہتا ہوں یہی جہاد اکبر ہے جہاد اکبر بدر و ہنین کے مارکوں سے کہیں کڑی اور مشکل ترین منزل وما علینا اللہ البلاغ جو کچھ پڑا جا سنا گیا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب ذکر الہی جہاد اکبر کے رائٹر ہیں میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی قصص الرحل عزیز ہمارا فیس بک پیج وزٹ اور لائک کریں فیس بک ڈاٹ کام سلیش البرکت ایس ایم ایس اے ایل بی اے آر ک اے ٹی ایس ایم ایس اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اے ایل ڈیش بی اے آر ک اے ٹی سپیس ایس ایم ایس